شامی صاحب پاکستان کے پہلے وزریعظم جناب لیاقت علی خان شہید کی جو آل اولاد ہے وہ کس کرب میں مقتلع ہے اس پہ آپ نے کئی دفعہ توجہ مبزول کروای ہے حکمرانوں کی آج نواب زادہ آحسن علی خان صاحب جو کہ پڑپوتے لگتے ہیں پاکستان کے پہلے وزریعظم لیاقت علی خان شہید کی وہ سٹوڈیز میں بیٹھے ہیں ٹھیک ہے اب آپ بتائیے یہ قصہ ہے کہ اب بتاتے ہیں نواب زادہ لیاقت علی خان کے جو بیٹے ہیں اکبر لیاقت علی ان کی دو بیویاں تھیں دو شادیاں تھیں نا ان کی ایک بیٹے یہاں نواب زادہ ولیت علی خان وہ لاہور میں یہاں تھے اور سٹی مسلم لیگ لاہور کے صدر رہے برسوں اور ان کے ایک بیٹے جو ہیں وہ بقید حیات ہیں اکبر لیاقت اور اس وقت بیمار ہیں ان کا ڈیلیسز ہو رہا ہے اور ان کے لیے ہم نے گدارش بھی کی تھی مرتضی وحاب صاحب کا پھر میسیج بھی آیا پھر ہمارے محمود شام صاحب نے کولم بھی لکھا کچھ دوسرے دوستوں نے بھی توجہ دلائی تو سندھ حکومت نے اب یہ اعلان کیا ہے کہ وہ ان کی خبرگیری کرے گی اور ان کے علاج کے اخراجات جو ہے وہ اٹھائی گی اب یہ جو ہیں ہمارے نواب زادہ ولیت علی خان نواب زادہ لیاقت علی خان کے بیٹے ان کے پوتے ہیں یہ نواب زادہ آسن علی خان تو یہ انہوں نے مجھے کہا اور انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی یہ جو سندھ حکومت اکبر لیاقت علی کا علاج کرا رہی ہے اور دوسرے جو وعدے کیے جا رہے ہیں یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے وہ کہا شکریہ ادا کرتے ہیں لیکن جو ہمارا حق ہے وہ تو ہمیں دے دیں وہ کیوں نہیں ملا اور حق کیا ہے ہماری اب بتائیے جراب نواب زادہ صاحب آپ کے کتنے یعنی یونر باقی ہیں کوئی کلیم جو ہے آپ کا زمین ملی اس کے اوپر شامی صاحب پہلے تو آپ کا میں بہت مشکور ہوں کہ آپ ہمیشہ اتنی عزت دیتے ہیں اور ہمیشہ ہماری پرابلم سالف کرنے کے لیے ہمیشہ ہوتے ہیں شامی صاحب ہمارے کچھ 254 یونٹس ہیں شہری شہری جائدات جیسے ملنی چاہیے جی 254 یونٹس ہیں 254 یونٹس ہیں ہم ایک ستر سال ہو گئے ہیں لڑتے ہوئے لڑتے ہوئے پھر دوبارہ ہو گئی آپ کو ابھی تک زمین نہیں ملی نہیں ملی جی ہماری چار جنریشنز لیاقت علی خان کی والدہ ان کی بیوی ان کا بڑا بیٹا میرے والد صاحب چار جنریشنز ختم ہو گئی ہیں ہمیں ہمارا حق نہیں ملا ہم نہیں کہہ رہے کہ ہمیں کچھ فائنانشل ایڈ دے دیں ہمیں کو مراد دے دیں نہ ہم نے لیے نہ ہم چاہتے ہیں لینا آپ کی پوپی جو تھی میرے پاس آئی تھی آپ بھی ساتھ تھے نہیں میں نہیں تھے جتنی انہوں نے مجھ سے گفتگو کی میں خود آپ دیدہ ہو گیا کہ جو ایک تقریباً ایک پورا گاؤں ان کا تھا کرنال میں یہ سیکڑوں مربع ارازی کے مالک تھے اور یہاں آ کر نواب تھے نواب اور نواب ہیں ہاں جی اور یہاں آ کر جو حشر ہوا ہے آپ کے آپ کے کتنے اب چچا تایاں زندہ ہیں اس وقت میرے جی تین تایاں ہیں جو زندہ ہیں اور ان کے پاس بھی وہ کہیں اسی طریقے سے پہلے تو لیاقت علی خان نے کچھ لیا ہی نہیں تھا جو تھوڑا بہت ہمیں کچھ ملا یا ملنا چاہیے تھا وہ بھی نہیں مل رہا تو پھر اب بتائیے مسئلہ کہاں ہے شامی صاحب میں ان کو میں چیف شیکٹری پرانے جو ہے ان سے بات کی میں ان کو لے کے گیا وزیر اللہ پنجاب کے پاس کئی سال پہلے انہوں نے حکم جاری کیے نہیں تو پھر یہ تو تیہ کر لینا آج ہم چونکہ آنے رہے ہیں خود بیٹھے ہیں نوابزہ صاحب کہ ہم نے اپیل کس سے کرنی ہے کہاں آپ کا مسئلہ حل کون کرے گا صرف چیف منسٹرز کے پاس ہم ہو آئے ہیں گورننس کے پاس ہم ہو آئے ہیں چیف سیکرٹریز کے پاس ہم ہو آئے ہیں عدالتوں کے دروازے آپ کا عدالتوں کے دروازے ہم نے کرنا ہے مجھے دی سمجھ میں آتی کہ چلے ہمیں تو رگڑ ہیں اور ہمیں ظلیل و خوال ہم ہو ہی رہے ہیں ہمارے علاوہ اور جو لوگ ہیں کلیمنٹس ان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے چلو ان کو آپ یہ بتائیے کہ اس کا چیف سیٹلمنٹ کمیشنر جو ہے اس نے یہ فیصلہ کرنا ہے ممبر جوڈیشل ہیں سات جو ممبر جوڈیشل فائیو ہیں انہوں نے یہ کرنا ہے یعنی یہ جو بورڈ آف ریویلیوٹی بورڈ آف ریویلیوٹی انہوں نے آپ کو زمین علاٹ کرنی ہے جی لاہور شہر کے اندر شہری زمین جی شہری زمین کریں گے ہم بتا بھی دیں گے زمین بھی میں نے ڈونڈی بھی ہے کرنے کا نام کو لیں گے کوئی بات عمل مدہی کہا جائے گا دل برداشتہ اور کیا کہا جائے اب آپ مجھے بتائیے کہ ہمیں کوئی شرم ہوتی ہے نا کوئی حیاء ہوتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں پاکستان بنانے والوں کی آل اولاد کے ساتھ یوں سے یعنی جو پاکستان وہ لیاقت علی خان جو اپنی سینکڑوں ایک کڑا رازی چھوڑ کر پاکستان آگئے ہیں اور جب رخصت ہوئے تو چند ہزار روپے کا بیک بیلس تھا اور جن کی بیگم جو تھی ان کو حکومت نے پھر مکان دیا رہنے کے لیے اللاٹ نہیں کیا مستخل اور پھر ان کا پینشن مقرر کی پھر وہ صفیر ہوئی رانہ لیاقت علی خان ان کی دوسری بیگم یہاں رہی آپ مجھے بتائیں کہ ان کے چند یونٹ جو ان کے ہیں اس کی زمین نہیں مل رہی آپ کوئی عثمان بزدار صاحب سن رہے ہیں تو وہ سن لیں وزیراعظم عمران خان سن رہے ہیں تو وہ سن لیں اور ڈاکٹر آریف الوی جو ہیں جو اکبر لیاقت علی خان کی مزاج پرسی کرنے بھی کہتے ہیں اگر وہ سننا چاہتے ہیں تو وہ سن لیں کوئی تو مسئلہ حل کرے کوئی تو کسی کی نیند تو اڑے کسی کا چین جو ہے وہ تو چھنے کوئی تو کچھ کرے کہ ان لوگوں کو یہ چند گز کی زمین ہے وہ تو ان کو دے دیں کرائے کے مکان میں یہ رہ رہے ہیں اور ان کے باقی ہے جو عزیزو اقارب بھی ان کے پڑپوتے جو ہیں بلکل یہ اپیل ہی کی جا سکتی ہے کیونکہ آپ کئی بار پروگرام کے پلیٹ فارم پر اس معاملے کو ہائلٹ کر چکے تھے کبھی مزاج پرسی کے لیے طبیعت کے معاملے ہیں سینئر ممبر ہیں بورڈ اف ریمنیو کے یا پھر ان کو جو کلیمنٹس ہیں یہ آہ بابر تارر کوئی سن لیں چلیں کوئی سن لے آپ نے اتنے کوئی تو سنے ایسا ہو کوئی نامبر جو بات ہماری سن سکے سن کے یقین کر سکے جا کے انہیں سنا سکے ویسے تو ہمارے پروگرام میں جب بھی کوئی سیاسی رائے آپ پیش کرتے ہیں یا خبر ہم دیتے ہیں تو کسی کو اگر پسند ہے تو داد دیتے ہیں نا پسند ہے تو فورا شکایت کی جاتی ہے اتنے بیریہ ٹاؤن بن گیا اس ملک میں لیک سٹی بن گیا اس ملک میں جناب لوگوں نے زمینے بیج بیج کے عرب پتی ہو گئے لیکن ان کے لیے کچھ ان کے پاس بھی چند کنال زمین نہیں ہے ایسا بریک آگیا ہے جیسے آپ پسندید کی یا نا پسندید کی اظہار کرتے ہیں پاکستان بنانے والے کے ساتھ یہ طلوق ہو رہا ہے ایسی امید ہے کہ جو صاحب اقتدار ہیں وہ اس معاملے پر بھی گوھر کرتے ہوئے رابطہ کریں گے تغیر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت مگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر نو کانفیڈنس فیل ہو جائے تو پھر جو اس کے اس کے اثرات ہوتے ہیں وہ بھی تو دیدنی ہوتے ہیں نا وہ بھی دیدنی تو وہ پھر جو اپوزیشن کی ہوا تھوڑی بہت ہوتی ہے وہ بھی نکل جاتی ہے نہیں پھر تو وہی شیر آتا ہے نا اگر وہ ہار جائیں تو پھر وہ کہا جاتا نا اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی جیتن تو تجھے پاؤں ہارو تو تیری پیا آسان کام نہیں ہے یہ لغائی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ بلاول اس حد تک پوری اعتماد کیوں ہیں کہ تحریک اعتماد اگر آئے تو وہ کامیاب ہو سکتی ہے اس کو ہم تین چیزوں کو ملا کر دیکھیں گے تو شاید اس بات کہنے میں ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے یہ جاتے ہیں تحریک اعتماد کی طرف یہ نہیں جاتے ہیں لیکن دو تین ایسی چیزیں ہیں جن کو ہمیں دیکھنا ہے پہلی بات یہ ہے کہ ایک پیٹیشن جاتی ہے سپریم کورٹ میں کہ ملک کے نظام کو پارلیمانی سے سزار تک کر دیا جائے تو سپریم کورٹ میں اس کی باقیدہ ایڈمیشن ہوتی ہے اور اس کی تاریخ مقرر ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے اس کو ہم غریصہ پہلے تو ریجسٹر آر آفیس نے تو اس کے اوپر ابجیکشن لگا دیا لیکن پھر وہ ابجیکشن جو ہے وہ ریموف کر دیا گیا حالانکہ یہ درخواست جرمانے کے ساتھ مسترد ہونی چاہیے میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ اگر یہ ایڈمیشن ہوتی ہے اور اس کی سماعت ہوتی ہے جی جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھیل بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے ٹھیک ایک نقطہ ضرور دیکھنا چاہیے اس کو ضرور دیکھنا چاہیے اس کو کنسیڈر بھی کرنا چاہیے ٹھیک ایسٹر آفیس کو جرمانے کے ساتھ واپس کرنا چاہیے کرنا چاہیے